آپ سب نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا برمودہ ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک آشن میں پایا جاتا ہے یہ ٹرائنگل پلوریڈا سے شروع ہو کر برمودہ آئلینڈ اور پھر پروٹیکو رائکو سے ہو کر واپس پلوریڈا پر ختم ہوتا ہے اس بننے والے ٹرائنگل کیریہ آٹھ لاکھ کے برابر ہے یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ٹرکی سے بھی زیادہ بڑا ہے برمودہ ٹرائنگل تو کبھی ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے ٹرائنگل اپنی مسٹری کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے جہاں سے گزرتے وقت تمام شیپس اور ایروپلین کا رابطہ اپنی بیس سے منقطع ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غائب ہو جاتے ہیں ابھی تک ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گھوم ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ وہ کہاں ہیں البتہ کچھ کمل بار ریسرچرز کو ملا ہے لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار میں شو ہوئے تھے مدر کے اس مقام پر یادو ورٹیکس سی مانسٹر یا ایلینز کا بصیرہ ہے آخر اس ٹرائنگل میں کچھ تو ایسا ہے جو نہ کسی بڑے سے بڑے شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی ایروپلین کو مدر ٹرائنگل میں پیش آنے والی ایکٹیوٹیز کا ایکچول ریزرٹ سائنستانوں کو آخر کار مل ہی گیا یہ معاملہ 1945 میں شروع ہوا تھا جب یو ایس نیوی کے پانچ ٹرپ بومبور ائرکرافٹ ایک میشن پر نکلے تھے اس میں چودہ لوگوں کے لیے بلکل روٹین میشن تھا جو اس میں سوار تھے لیکن برمودہ ٹرائنگل میں آتے ہی اس یو ایس نیوی ریڈار سے وہ پانچ ائرکرافٹ کا رابطہ منکتہ ہو گیا کیونکہ اس وقت ورڈ وارڈ ٹو کو ختم ہوئے صرف چند ہی مہینے گزرے تھے اسی وجہ سے یو ایس نیوی کو شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ائرکرافٹ بھیجا گیا ہے لیکن وہ بھی اس ٹرائنگل میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا اور اس طرح اس کے بارے میں بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں یہی وہ واقعہ تھا جو برمودہ ٹرائنگل کو پوری دنیا میں خوف کی نگاہوں سے دیکھا گیا